زفا ٹی وی کی ویڈیوز میں پھر سے ایک بار خوش آمدید سبندری تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ ٹائٹینک جہاز کے ساتھ پیش آیا اس کے بالک کا یہ کہنا تھا کہ یہ جہاز کبھی بھی نہیں ڈوب سکتا لیکن وہ اپنے پہلے ہی سفر میں مسافروں کو ان کی منزل تک پہنچا نہ سکا ٹائٹینک کے ڈوبنے کی سب سے بڑی وجہ برفانی چٹانی تھی جس سے جہاز کی ٹکر ہوئی جس کے نتیجے میں پندرہ سو سے زائد مسافر اور عملے کے لوگ اٹلانٹک اوشن میں ڈوب کر مر گئے یہ آج سے تقریباً 113 سال کی بات ہے جب یورپ سے امریکہ تک جہاز چنانے والی دو بڑی کمپنیوں کے درمیان مقابلہ تھا ایک کمپنی کا نام وائٹ سٹار دوسری کمپنی کا نام کونرڈ لائن تھا ٹائٹینک وائٹ سٹار کی ملکیت تھا وائٹ سٹار لائن کو 1850 میں قائم کیا گیا کونرڈ لائن کے جہاز سب سے تیز رفتار تھے ان کے مقابلے میں وائٹ سٹار نے ایسے جہاز بنائے جو دوسروں کی نسبت زیادہ بڑے تھے اس میں تمام سہولت موجود تھی تاکہ اس میں زیادہ سے زیادہ امیر لوگ بیٹھ سکیں اس جہاز کو بنانے کیلئے تین سال لگے اس کے ابتدائی ڈیزائن میں 32 زائف بورڈز کی گنجائش رکھی گئی لیکن بعد نے اس سے بہت محفوظ جہاز سمجھ کر یہ اتعداد بیس کر دی گئی وجہ جہاز کی ڈیکوریشن میں اضافہ کرنا تھا ٹائٹینک جہاز 884 فٹ لمبا اور 184 فٹ انچا تھا یہ دنیا کا پہلا ایسا جہاز تھا جس میں لائبریری اور تفریقی دیگر چیزیں بھی موجود تھیں ٹائٹینک نے اپنا پہلا سفر 10 اپریل 1912 کو انگلینڈ کے شہر ساؤتھ ایمٹن سے شروع کیا جس کی منزل امریکہ کا شہر نیو جورک تھی دوستو جہاز کی تمام مصافر دنیا کے سب سے بڑے اور مہنگے جہاز میں سفر کرنے کے لیے بہت خوش دکھائی دے رہے تھے تمام مصافروں نے جہاز میں ہاتھ ہلا کر ساؤتھ ایمٹن ہوربر پر کھڑے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو الویدہ کہا یوں ٹائٹینک جہاز اور تمام مصافر اپنی زندگی کے آخری سفر پر روانہ ہوئے اوپر نیلا آسمان تھا اور نیچے نیلا سمندر جسے جہاز کے تمام مصافر لطف اندوز ہو رہے تھے لیکن اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ چند دنوں بعد یہ جہاز ڈوبنے والا ہے یہ ٹائٹینک جہاز کی پہلی رات تھی بہت سے مصافر رات کے کھانے کے بعد اپنے اپنے کیبن میں چلے گئے کچھ سو چکے تھے اور کچھ کتابیں پڑھنے میں مصروف تھے جیسے جیسے رات بڑھتی جا رہی تھی موسم بھی زیادہ تھنڈا ہوتا جا رہا تھا جہاز اپنی فل سپیڈ کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا تھا گیرہ اپریل انیس سو بارہ کی دوپہر بارہ بچ کے تیس منٹ کا وقت تھا ٹائٹینک کئی گھنٹے کی مصافت کے بعد آئرلینڈ میں کونس ٹاؤن پہنچ گیا اور یہاں ڈیڑھ گھنٹے کا سٹے کیا یہاں سے بھی کچھ مصافروں نے اس بدقسمت جہاز میں بیٹھ کر اپنی زندگی کا آخری سفر شروع کیا گیرہ اپریل انیس سو بارہ کی شام سمندر میں خاموشی چھا گئی تھی ٹائٹینک پچھلے تین دنوں سے امیرکہ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا جہاں سے نظر آتے ہوئی شام کی آخری اداس روشنیاں تیزی سے غائب ہوتی جا رہی تھی دوستو نارت ایٹلانٹیکسی میں برف کی ایسی چٹانے بھی موجود ہیں جو کہ بحری جہازوں کو تباہ کرنے کا سبب بنتی ہیں اسی رات کچھ کلومیٹر پر چلتے جہاز نے برفانی چٹان کے بارے میں پانچ سے چھے بار اطلاع دی اس آگاہی کو اپریٹر نے نہ صرف اگنور کیا بلکہ پیغمات بھیجنے والے اپریٹر کو سختی سے ڈانڈ بھی دیا آدھی رات کا وقت تھا جہاز اس وقت برفانی چٹان کے بلکل قریب تھا اس چٹان کے بارے میں کیپٹن ایڈورٹ سمیت کو اس وقت پتا چرا جب جہاز کے پہرداروں نے اطلاع دی کہ چہاز کے آگے ایک برفانی چٹان ہے لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی کیپٹن ایڈورٹ سمیت نے چہاز کا رخ بدلنے کا حکم دیا لیکن اس کی سپیڈ زیادہ اور چٹان کا فاصلہ کم تھا چہاز کا رخ بدلہ تو گیا لیکن پھر بھی ایک سائیڈ چٹان سے ٹکرا کر ٹوٹ گئی اور تیزی سے چہاز میں پانی آنا شروع ہو گیا جب کیپٹن کو خطرے کا احساس ہوا تو اس نے وائرلیس پر مدد مانگنا شروع کی تحریک کی مطابق اس چٹان کے بارے میں پہلے صحیح اطلاع دینے والا ایک نامعلوم جہاز ٹائٹینک کے قریب ہی سفر کر رہا تھا اور وہ مدد کے لیے پہنچ بھی سکتا تھا لیکن وہ اپریٹر کی بدتبیزی کی وجہ سے چپ رہا اور ٹائٹینک کی مسافروں اور عملے کو اس گہرے سمندر میں ڈوبنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا جب کیپٹن ایڈورٹ سمیت کو اندازہ ہوا کہ جہاز ڈوبنے والا ہے تو اس نے فوراں حکم دیا کہ جان بچانے والی کشتیوں کو جلدی اتر آ جائے سب مسافروں کو اپنی مود سامنے دکھائی دے رہی تھی اس افرہ تفریق کے عالم میں تمام مسافر لائف پورٹس میں جانے کی کوشش میں تھے ٹائٹینک پر بیس جان بچانے والی کشتیاں موجود تھیں بارہ بچ کے پہنٹاریس منٹ پر پہلے کشتی کو سمندر میں اتر آ گیا ان کشتیوں کی بدت سے گیارہ سو لوگوں کی جان بچائی جا سکتی تھی لیکن افرہ تفریقے اس عالم میں تقریباً سات سو لوگوں تک کی جان بچائی جا سکی جہاز کا مالک تھامس ہندری بھی جہاز میں موجود تھا جو کہ ایک مغرور اور بزدل انسان تھا وہ ڈوبتے ہوئے جہاز میں سینکڑوں مسافروں کو چھوڑ کر ایک کشتی میں بھاگ نکلا دوستو جہاز آہستہ آہستہ نیچے جا رہا تھا جہاز کی تمام روشنیاں بچ چکی تھی جہاز ٹوٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا دو گھنٹے چاریس منٹ میں جہاز مکمل طور پر پانی میں ڈوب گیا اور پندرہ سو سے زائد لوگ ایٹلانٹک آشن کے تھنڈے پانی میں ڈوب کر مر گئے کیپٹن ایڈورڈ سمید عملے کے ساتھ خواتین اور بچوں کو بچانے میں لگا تھا اس لیے زندہ بچنے والوں کی تعداد بچے اور خواتین کی تھی وہ آخری آدمی تھا جسے جہاز سے چھرانگ لگائی اور ایک کشتی کے جانب لبکا لیکن اسے چند مسافروں نے کہا کہ کشتی پہلے ہی آور لوڈ ہے تو کیپٹن سمید نے جواب میں کہا آل رائٹ بوائز گوڈ لک گوڈ بلیس یو یہ دعا دیتی ہوئے کیپٹن سمید نے کشتی کو چھوڑ دیا ان مسافروں کو بچاتے بچاتے اپنی جان بھی دے دی اس حادثے کے بعد بہت سے کانون نافذ کیے گئے تاکہ آئندہ کسی بھی حادثے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جان بچائی جا سکے یعنی جہاز میں اتنی کشتیاں ہوں کہ تمام مسافروں کی جان بچائی جا سکے معزز دوستو ٹائٹیننگ جہاز آج بھی سمندر کی گہرائی میں پڑا ہے اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو چار کلومیٹر گہرائی میں جانا ہوگا اس بدقسمت جہاز کے بارے میں ڈسکوری نائنٹین ایٹی فائف میں یعنی جہاز کے ڈوبنے کے 73 سال بعد ممکن ہو پائی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں